بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم اپنے اس سیشن میں جو ریمیننگ ہمارے سٹیپس ہیں ان کو بھی کور کریں گے اور سب سے پہلے ہم نے پالیسی انیلسز کے لیے جو ایک گائیڈ لائن ہے جو چھے سٹیپس ہیں ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں پہلے پالیسی انیلسز کا میں نے پہلے بھی آپ سے جو ذکر کیا تھا کہ انیلسز جب آپ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے بیسک جو چیز ہوگی کہ آپ کے اوبجیکٹیوز کیا ہے دوسرے نمبر پہ آپ کو کتنی کاسٹ بیئر کرنا پڑے گی اور اس سے بینیفٹ کتنا ہوگا یہ مین چیز ہے اس کو آپ نے فوکس کرنا ہوتا ہے سب سے پہلے ایڈنٹیفائی دا انڈرلائنگ ویلیوز اینڈ ایسپیریشنز کہ آپ جو پالیسی بنانا چاہتے ہیں اس کی قدر کیا ہے لوگوں میں اس کی ضرورت کتنی ہے کتنا لوگ چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کو اڈریس کیا جائے سب سے پہلے آپ نے یہ کام کرنا ہوگا دوسرے نمبر پہ آپ نے اس پرابلم کو گہرائی میں سمجھنا ہوگا کہ یہ پرابلم کس نویت کا ہے کتنا ہے اس کی کتنی ورث ہے اگر اس کو الیمنیٹ کر دیا جائے تو لوگوں کو کتنی آسانی ہو سکتے ہیں اس پر اپنے فوکس کرنا ہوگا نیکس جو سٹیپ ہوگا وہ ہے ایڈنٹیفائی دا الٹرنیٹیف کوس آف ایکشن کہ جتنے بھی کوس آف ایکشن آپ نے دیکھنے ہیں کہ آپ کے پاس جو یہ پرابلم ہے ان کو کتنے الٹرنیٹیف سے سالو کیا جا سکتا ہے ہم نے ڈسپینسر کا ایک پلانگ کیا تھا کہ ساف ستھرا پانی جو ہے پیوریفائیڈ پانی جو ہے وہ امام تک پہنچنا چاہیے ہم خود برین سٹارم کرتے ہیں ہو سکتا ہے اس سے بیسٹ اپشن بھی ہو گورنمنٹ یہ بھی سوچ سکتی ہے کہ سٹی کے اندر ایک سینٹرلائز پلانٹ لگا دے تاکہ لوگ ادھر سے جا کے پانی لینے اور اس کی صفائی ہوتی رہے تو پرجیکٹ لگانے کے بعد اس کی سپلائی جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کر دی جائے لوگوں کو گھر میں ہی اسی کا پانی جو جتنے اس کے اخراجاتوں گورنمنٹ اس سے لوگوں سے بلنگ کر لے یہ بھی اپشن ہو سکتا ہے تھرڈ اپشن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک جو گورنمنٹ ہے وہ سپلائی کرے تھرہو ٹینک ٹینک ٹینکر وغیرہ یا کوئی وہ وقتن فوقتن جو ہے وہ روٹیٹ کرے روٹ کریں اور لوگوں جس کو ضرورت ہے وہ اس سے لے لے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے آؤٹلیٹ بنا دیں اس کو ایک ہی پلانٹ پہ پیکنگ کے ذریعے گورنمنٹ جو ہے بہت کم قیمت پہ شاپس پہ آویلیبل کر دیں تو یہ ہمارا ایک برین سٹارم ہے یہ ساری چیزیں ممکن ہو سکتے ہیں میں سے کونسی پالیسی بہتر ہے کس سے لوگوں کو زیادہ زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے تو وہ دیکھنا تھا الٹرنیٹیو میں سے اس کے لئے کہ آپ کا جو پالیسی ہے یا جو پالیسی ہے جو آپ سال کرنا چاہتے ہیں تھرہو اپنی پالیسی کے اس کے دائمینشن کیا ہے اور اس میں ایمپورٹنٹ ایریا کونس ہے اس پالیم کا اس کے بعد ہے پانچویں نمبر پہ پیڈکٹ دا لائکلی آککم آف ڈیفرنٹ کورسی آف ایکشن کہ اگر آپ کے پاس چار آلٹرنیٹیو آئے ہیں تو ان کے آؤٹکم کیا ہے نتیجہ کیا ہے لوگوں کو کتنی کاسٹ بیئر کرنے پڑے گی گورنمنٹ کو کتنا بیئر کرنے پڑے گی اپشن ون گورنمنٹ پہ کتنا بردن آ رہا ہے دوسرے نمبر پہ لوگوں پہ کتنا بردن آ رہا ہے اگر تھرڈ نمبر پہ گورنمنٹ سارا بردن لینا چاہتے تو کتنا اس کو ٹیکس کولیکٹ کرنا پڑے گا نمبر فور اگر سارا کا سارا بردن عوام پہ شیئر کر دیں گے تو پھر کتنا بردن آئے گا لوگوں پہ ایک غریب طبقے کے لوگ جو ہے وہ اس کو فور کر سکتے ہیں یا نہیں پانچویں نمبر پہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہائیڈرے ٹائپو کچھ گورنمنٹ فنڈنگ کریں اور کچھ لوگ اس کے افراجات بھدائیت کریں پانچویں نمبر پہ میئر دچوزن کورس ایکشن اگینسٹ امپورٹنٹ ویلیوز اینڈ ایسپیریشن کہ آپ کے مائنڈ میں جو بیسٹ سولوشن آیا بیسٹ آپشن آیا آلٹرنیٹیو اس کا آپ ایمپلیمنٹ کرتے ہیں تو اس سے لوگوں کی کتنی ضروریات پوری ہوتے ہیں اور کتنی اہمیت اس کو ملتی ہے تو یہ آپ کے سٹیپس ہوتے ہیں جس میں آپ نے انیلسل کرتے ہوئے دیکھنا ہوتا ہے اس کے بعد ہمارا سٹیپ نمبر آتا ہے فور سٹیکھولڈر انگیجمنٹ کنسلٹیشن اور کوڈینیشن کہ آپ کے اس پالیسی کے ان لائن جتنے بھی سٹیکھولڈر ہیں جتنے بھی لوگوں سے افیکٹیڈ ہیں جنہوں نے کام کرنا ہے جنہوں نے اس سے پرفارمیس کروانے ایمپلیمنٹ کرنا ہے اور اس کے ملتی نیس اور اس کو سکسیس فولی اچیو کرنا ہے تو اس میں جتنے بھی پارٹیز انوالو ہوں گے ان کو سٹیکھولڈر کہیں گے تو اوبجیکٹیو کیا ہے تو اینشور اکاونٹیبیلیٹی ریسپانسیونیس اور اپننیس اور اپھولڈن دارائیٹ اکسیس اینی انفرمیشن ہرڈ بائی دی سٹیٹ جو سٹیٹ کے پاس ہے اوبجیکٹیو میٹ کے جائیں اکاونٹیبل بھی ہو ریسپانسیب بھی ہو اپن ہو اپھولڈ ہو رائیٹ ہو اکسیس کرنے کا کسی کو بھی جو اس سے انفرمیشن لینا چاہے اس کا مطالق لے سکتا ہو اس کے لیوہ کانسٹینٹ انٹریکشن وچ سوسائیٹی کہ آپ کو کانٹینورسلی سوسائیٹی کے ساتھ انگیج رہنا پڑتا ہے جو آپ کے سٹیکھولڈرز ہوتے ہیں جو آپ کی عوام ہوتی ہے اس کے بعد اکسٹینسیب کانسلٹیشن کوارڈینیشن بیٹوین دی ویریس سٹیکھولڈرز کہ اگر وہ آپ ایمپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایک پروجیکٹ کو جو لیڈ کر رہا ہے وہ لوگوں کے ساتھ کیسے انٹریکٹ کر رہا ہے اور درمیان میں ان کی جو پرفارمنس کیسی چال رہی ہے اگر ایک دفعہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو گیا تو بعد میں اس کو سرویسز دی رہی ہیں یا نہیں اس کے لیوہ انٹرنس گروپ جتنے بھی ہیں سیوک سوسائیٹی ایسوسییشن یا جو لابی کرنے والے ہیں ان کو بھی قائل کیا جائے کہ اس طرح کے پالیسیز کو پرموٹ کریں لوگوں کو اس پر قائل کریں اور اگر کوئی کاسٹ آ رہی ہے تو اس پر احتجاج بغیرہ نہ کریں اور گورنمنٹ کا نیگٹیبلی ریزیسٹ نہ کریں اس کے لیوہ پبلک پارٹیسپیشن پر انگیج کرنا لوگوں کو قائل کرنا کہ وہ اس کے اندر آئیں اور پبلک کے اندر اویرنیس اور تھوہ ان کے موٹیویشن اس سے فائدہ کیا ہو سکتے ہیں آنے والی جنریشن اس سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور ان کی ہیلتھ اور ویلتھ پر کیا ایفیکٹ پڑھنے لگے ہیں تو اس پر گورنمنٹ کی جو ہے وہ سیبل سوسائیٹی یا پبلک کو پارٹیسپیٹ کروائے اپنے ساتھ اس کے بعد سٹیک ہولڈر منیجمنٹ سٹیٹیجی کیسے ہو سکتی ہے آپ کے پاس یہ چار سٹیپ جو ہے کہ آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے سٹیک ہولڈر کو ایڈنٹیفائی کرنا ہے کہ کون کون اس پروجیکٹ میں انوال ہوگا سٹیک ہولڈر ہوگا جس سے فائدہ نقصان کسی کا ہو سکتا ہے سٹیپ ٹو کیا ہوگا پرٹیسٹیک ہولڈر کون سا اس میں کی سٹیک ہولڈر ہے جس کے بغیر یہ پروجیکٹ نہیں ہو سکتا اور کون سے ایمپورٹنٹ نہیں ہے جن کی تنی رہے اہم نہیں ہے میٹر نہیں ہے سٹیک ہولڈر کو آپ نے انڈسٹینڈ کرنے کی کوشش کرنا کہ ان کی ضروریت کیا ہے ان کی رہے کیا ہے ان کے ساتھ برین سٹارمنگ کریں گے تو پتہ چل سکتا ہے سٹیک ہولڈر ریلیشنشپ اگر سٹیک ہولڈر میں کچھ ویریشن آ رہی ہے کوئی ایک پیج پہ نہیں آ رہے تو ان پرابلمز کو مینج کیسے کیا جائے گا یہ سارے کے سارا کہا ہوئے گا سٹیک ہولڈر انگیجمنٹ سٹیٹیجی کہ جتنے آپ کے سٹیک ہولڈر ہیں اگر ان کی کچھ اور رہے ہیں تو ان کو آپ ایک پلیٹ فارم پر کیسے لے کے آ سکتے ہیں اس لیے سٹیٹیجی کیا ہے چار سٹیپ ہم نے پڑے ایڈنٹیفائی کرنا ہے سٹیک ہولڈر کو ان کی پریورٹیائز کرنا ہے مین کی سٹیک ہولڈر کو اور اس کے بعد آپ نے سمجھنا ہے کہ سٹیک ہولڈر کا پوائنٹ اپ گو کے آیا ہے اور اگر ان میں کوئی ڈیفرنسز ہیں تو ان کو کیسے ایلیمنیٹ کرنا ہے تو یہ تھا تو اس کے بعد یہ ہے آپ کے لرننگ ابجیکٹیو اتنی کام کی نہیں اس کے بعد ہے سٹیپ 5 پالیسی فارمولیشن اینڈ اڈاپشن کہ آپ جو پالیسی بنائیں گے اس کو کیسے اڈاپٹ کروانا ہے تو اس کے سارے کے سارے آپ نے فیکٹرز کنسیڈر کرنے کے پالیسی کے سارے پالیسی ریکمینڈیشن اور نرمالی درافٹڈ بائی سینئر مینیجرز اور دن ریفر تو ہائر مینیجمنٹ آتھارٹی فار ڈیلیبریشن اپرووال اینڈ اڈاپشن کہ آپ کے جو ایکسپرٹ ہیں اس کو پالیسی کو بنائیں مینیجر جو ایکسپرٹ لیول کے ہیں سینئر ہیں جن کا اس میں تجربہ ہے پھر اس کو ایک پالیسی کے طور پر آتھارٹی کے پاس بیدن تاکہ اس پر ورکنگ شروع ہو جائے it remain the responsibility of the highest decision making authority executive power جانئے کہ پرائیم منیسٹر پاکستان اگر پورے پاکستان میں کچھ رجیکٹ ہم لیڈ کرنا چاہے تو اس میں executive power کس کے پاس ہوتے ہیں پرائیم منیسٹر کے پال to approve اور reject a particular policy recommendation جو اس کا recommendation دی گئی جس پر ورکنگ دی گئی اسے یا تو وہ اگری کر دیے یا پھر اس کے اندر مزید ایڈیشن کچھ کر دے ورکنگ کے لیے مزید کہہ دے یا پھر اس کو disagree کر کے reject کر دے next year the matter could be referred back to the management for further investigation وہی بات کہ آپ اس کو مزید investigate کر سکتے ہیں مزید اور بیتری کے لیے کام کر سکتے ہیں negative aspects کو مزید کام کر سکتے ہیں a policy maker or decision maker have to show to be sure that of the ability of the official to actually execute a policy administrative operational and managerial capacity to implement the decision جو policy بنا رہے ہیں اس نے دیکھنا ہے کہ ہماری کسی machinery پہلے موجود ہے کیا وہ burden برداشت کر سکتی ہے کیا وہ lead کر سکتے ہیں successfully یا اس کو مزید renovate کرنے کی ضرورت ہے policy کے لیے ایک نیا ادارہ منائینا کی ضرورت ہے یا پھر اس کو نئی manpower کی ضرورت ہے نئی ایک انتظامی کی ضرورت ہے جو اس کو look after کر سکے جو expert ہوں تو یہ کس نے جو senior executive ہیں یا جو policy maker ہیں ان کا یہ کام بنتا ہے ان چیزوں پہ work out کرنا تو policy کے content کیا ہیں اگر ہم policy کی بات کریں تو سب سے پہلے سمری کی طور پہ purpose یا پھر اس کا statement کیا تھا ہم policy کیوں بنانا چاہ رہے ہیں problem کیا تھا ہم اس scope کیا ہوگا background پہلے کیا situation تھی contextualize کرنا ہے پھر اس کے بعد define کرنا کہ یہ مسئلے کو کیسے ہم take up کر سکتے اور اس کو implement کر سکتے ان effective date پھر اس کو آپ نے کب سے یہ آپ کی سروس ہے وہ دینا شروع ہو جائے گا اس کے لبعہ responsibility کے سیکشن ہے oversight the رول indicating the specification regulation requirement or modification to organizational behavior that the policy is creating جو policy بن رہی ہے اس کی statement کیا ہے اس کی regulations کیا ہوں گی اس کی ضرورت کیا تھی اور time time اس میں اگر modification کرنے کی ضرورت ہے کسی reservation ہے یا کسی کی events ان کو کیسے address کیا جائے گا تو یہ آپ نے سارے کی ساری ورکن کرنے ہوگی تو آج کے lecture یہاں پہ ختم کرتے ہیں اللہ خیز